نمسکار جنگمال سنگھ پرجاپتی آج یہاں بالصبہ ہو رہی ہے اور ہمارے مکھے حتی تھی گھن آئین صاحب جی سر نمسکار کیا نام اس ہے راجین سنگھ راجے جی آج بالصبہ ہوئے ہیں ان کے بارے میں بچوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں بالصبہ میں بچوں کو ساری چیزیں بتا ہی گئی ہیں جو جو میمورینم آیا تھا میڈیکل کے بارے میں سہت کی بارے میں وجیفہ کے بارے میں اور آپ کو سارے ٹیچرز نے بہت اچھی طرح سمجھا گیا ہے ہر چیز کے بارے میں تو بچوں کو آپ دو سمجھ کریں بچوں کو میں سننے رہے بھوش کی شب کام نہ دیتا ہوں باقی محنت تو کرنی پڑے گی بینا محنت کے کچھ نہیں ملتا دنیا میں کچھ نہیں بوجonnت کریں اور کوئی اپس نے نہیں ہے بس بیڑی بیڑی کوئی آدمی پیتا ہے تو اس آدمی کا نکف제로 صدار کر سکتے ہو بیڑی پی رہا ہے دھوان نکل رہا ہے ہے اب دیکھو دھوان نکل رہا ہے وہ تو پی رہا ہے لیکن کیونکہ ہم سارے سارے والو منڈل سے جو رہے ہوئے ہیں ہوا سے جڑے ہوئے ہیں اور جو ہوا وہ دھوان چھوٹے گا تو ہم درساں سے لے رہے ہیں تو ہمارے سب کے اندر جو فیپڑے کے اندر وہ بیڑی سیگرے کیوں اور ہم پر جو تمہیں سروزہ جتاں پینے والے تو ایسے 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 نہیں بیٹھیں میں تو اپنے گھر پہ لکھ رکھتا ہے اور بیڑی پینے کے لئے سازہ جو اپنا آتا ہے وہ بھی لکھ رکھتا ہے کوئی بھی رشتہ دار آتا ہے تو دور جگہ بھائی نہیں کہتے دور جگہ بہنچ جا رکھتے دور یہاں کوئی نہیں جاتا بھائی وہاں جا کے بیڑی کیا ہو اور سو جاؤ کمرے میں ہمارے گھائیں کوئی بیڑی نہیں دے گا آپ بیڑی کا آنند لوگ لیکن ہم وہ ایسے پریشان ہوں تو بیڑی نہیں پینے چاہیے کئی بچے دیکھتے ہیں بھائی آپ کیا چھلے بن رہے ہیں کیا بیڑی کا آنند ہے کچھ وہ بات ہے ایسے ایک تم چھوٹی عمر کے ہو تم کو دیکھنے میں اچھی لگتی ہو لیکن جبکہ اچھی ہوتی نہیں تم سوچتے دیکھو بڑی آدمی کتنا آنند لے رہے لیکن ان کی مجبور بھائی دارو دسمانے ہو مانس کی بھائی دارو دسمانے ہو مانس کی دارو پیڑی نا چاہیے اور سمجھدار مانس نے دارو پیڑی نا چاہیے اس کے گھر میں کیا حالت ہوتی ہے ایک پتنی اپنے پتن کو کیا کہتی ہے پرشد نہ چھوڑ دے پیالی نے بلما چھوڑ دے دارو نے لے مان کئی بھرتار کہ دارو پیڑی نا چاہیے دارو پیڑی نا چاہیے ہمارا شرین کی کوشکائیں ہوتی ہیں کہتے ہیں ہمارے کیناہ میں سات کروڑ کوشکائیں ہمارے شرین میں ہوتی ہیں اور ان کا کھانا ہمارے حساب سے ہی لیکن ہم جو بھی نسا کریں گے تو وہ کھوشکائوں تک پہنچتا ہے وہ نسا اور ان کے اندر کھوشکائوں کی جو پاور ہے وہ چھمتا کم ہو جاتا اور دکھو سراب پیڑے بہت سے آپ دیکھتے ہو گھر پریوار آپ سے بھی ہو سکتے ہیں کہ سراب سے کتنے لوگوں کی پریوار نسک ہو گئے ایک پریوار میں دو بچے تھے اسکول میں بڑھتے تھے ان کا پتہ جو سراب پیڑا سراب پیڑے اپنے مم یہ کو پیڑ دے کمہ کم اس کی پتنی نرے گا میں جائے اور محلت محجوری کر کے اپنے بچوں بجا رکھیں جب بارہ پاس کیوں میں اور آگے بڑھے ہوئے تو ایک بچہ کو بلکل آوالہ نکم ہو لیکن ایک بچہ بلکل بہت اچھا ایکسلنٹ بہت اچھا ہوسیا تو اس کو پوچھا کسی نے پوچھا تو اتنا آوالہ کیوں تو تو بتا اس بچ نے کیا جواب دیا اس بچ نے جواب دیا کہ میرا پتا جی بلکل شرابی ہے روز شراب پی کرتا ہے پڑھنے کا کوئی دھر کے اندر محول نہیں ہے تو آپ کیا پیچھا کرتے ہیں کہ میں اچھا انسان بنوں ایسے محول میں کیا اچھا انسان بن سکتا ہوں میں کوئی لیکن جب دوسرے سے پوچھا تمہارے گھر میں یہ بتا رہا ہے تمہارے پتا جی سراب پی کراتے ہیں گھر میں ہردنگ مچاتے ہیں گھر کا انوارمنٹ بھی اچھا نہیں ہو پڑھنے میں ہردنگ جیسے کیسے اگر میں روز یہ سوچتا تھا چھوٹا سا یہ دیکھتا تھا میں جو بڑا ہوں گا میں ہمیں پتا جی سمجھ کروں گا جیسے میرے پتا جی نے اپنے گھر میں اسامتی پیدا کر رکھئے میں اپنے گھر میں اسامتی پیدا کروں گا اچھا پریوار رکھیں اچھا سراب کی نسا نہیں کروں گا اور دوسروں کو سمجھ سمجھوں گا کہ میں سراب کا نسا ہی کرنا چاہیے تو ایک ہی پریواز سے ایک بچین گرد بات سیکھیں ایک بچین اچھی بات سیکھیں تو ہم کو کونچ بات سیکھیں چاہیے اچھی بات سیکھیں